موسیقی صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم قررت دکاری عالم کے انسان عظیم کہ اس میں ہمیں قرابش سکتے و آج کا یہ مبارک دنہ کا فرمایا اللہ ہم سب کی نمازی جوان کو وقی بارنا مقبول فرمایا قررت دکاری عالم نے ہمارے قراب کو اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں قراب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نبازا ہے جو دنیا کی کتنی قیمتی چیز میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا ایمان دنیا کی کوئی چیز ایمان کا مقابلہ نہیں کرسکتی جتنی عظیم چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی شکل میں عطا فرمائی ہے اور ایمان لانے کے بعد خدا نے ہمیں اور آپ کو کچھ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اگر ایک مسلمان ان ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ و رسول کی نظر میں وہ مومن کامل ہیں کیا ہے وہ؟ مومنیں کامل ہیں اور اگر نہ ایمان کی ایمان کو سمجھتا ہے نہ اوپن ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے تو دنیا کی نظر میں مومن ہے لیکن اس کا معاملہ کیا ہے یہ تو صرف اللہ کا معاملہ ہے ایک بات یاد ہے کہ شریعت کا جو فاطمہ ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے آدم پہ نہیں نہیں سمجھے گی شریعت کا جو فطمہ ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے باتن پہ نہیں یعنی فطمہ اس پر لگے گا جو نظر آتا ہے آپ کے دل میں کیا تھا یہ آپ جانو آپ کا خدا جانو بس مجھائی؟ آپ کے دل میں کیا تھا؟ آپ جانو آپ خدا جانویں ایک مفتی کا کام ظاہر پر فطمہ دینا ہے کہ جو اس کی نگاؤں کے سامنے بھکم شریعت اس پر ہی لگے گا تو اب اس کا یہ ہے کہ مومن مومن وہ ہے جس کے اندر ایمان کی علامتیں پائی جائیں اور اگر ایمان کی علامتیں پائی نہیں جاتی ہیں تو ہم تو زائر والے لوگیں یہ ہی سمجھیں گے کہ یہ مومن نہیں ہے باقی آپ کی دل میں فاملہ ہے وہ اللہ چاہتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے یہ بات کی اپنی جگہ برحق ہے کہ جہاں ایمان سلامت ہوگا وہاں ایمان کی علامتیں اس کے جسم سے زائر ہوگی ایمان جہاں جہاں ایمان سلامت ہوگا وہاں اس کی بولی سے اس کی رفتار سے اس کی گفتار سے طرز زندگی سے اندازے زندگی سے یہ ظاہر وہ جائے گا کہ ایمان سلامت ہے اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو اس بندے کی نظر پر صرف دنیا ہوگی بس صرف دنیا ہوگی صرف دنیا کی زندگی صرف دنیا کی تعریفیں صرف دنیا کی مہماری لیکن یہ مومن کی شان نہیں ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن جیتا بھی اللہ کے لئے ہے موتا بھی اللہ کے لئے ہے مومن وہ ہے جس کا سونا بھی خدا کی رضا کے لئے ہے جس کا جاگنا بھی خدا کی رضا کے لئے ہے مومن وہ ہے جس کی زندگی کا ہر عمل یہ بتا دے ہر عمل یہ بتا دے چلنا پھرنا یہ بتا دے کھانا پینا یہ بتا دے سونا جاگنا یہ بتا دے کہ وہ مومن ہے اور اس کا ایمان سلامت ہو بہت سالی تیزی کے ساتھ زندگی ہماری منابتی آکر پڑا پیچھے نہیں جائے اور ہم اور آپ ہیں جلے زندگی کے منابر اپنی اس زندگی کے مارے میں کوئی احساس نہیں آپ کو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ کا بسندیدہ بندہ کون ہے نوٹ کیجئے اس زندگی میرے نبی نے فرمایا وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو بسند ہے وہ کون بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے حدیث میں جملہی یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا محبوب بسندگی میرے نبی فرماتے ہیں وہ کون بندہ ہے وہ کون بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے پوچھا گیا یا سلوہ کون ہے وہ بندہ صحابہ اکرام کے ساتھ جب حضور نے یہ مات بیان کی جو سب قسم اس انتظار میں تھے کہ پتا چلے کہ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے اور وہ کیا بجا ہے جس کی بجا سے اللہ کا محبوب ہے تاکہ وہ بجا ہاں اپنے اندر بھی پیدا کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں جس کے اندر جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں پیارا سلوہ وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ جب بندے کے اندر ہوں تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے وہ چار چیزیں کیا ہیں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز السکوت خاموشی بزارت تو آپ کو اس جملے کا شاید مطلب سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں بہت ساری روحانی باتیں وہ پوشیدہ ہیں فرمایا السکوت خاموشی جس بندے میں خاموشی پائی جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے خاموشی خاموشی کا مطلب کیا ہے خاموشی کا مطلب یہ ہے بغیرے ضرورت کے تمہاری زبان حرکت نہ کرے یہ اللہ کی محبوب بننے کی پہچان ہے تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نہ بولو تمہارا کام نہیں ہے نہ بولو تمہیں بولنے کی دعوت نہ دی جائے نہ بولو تمہارا مسئلہ نہیں ہے نہیں بولو تمہارا موقع نہیں ہے نہیں بولو حضرت اعلیم رضی اللہ عنہ کا وہ فرما مجھے بار بار ہی بار بار ہی آتا ہے آپ نے فرمایا انسان پیدا ہونے کے بعد بولنا تو دو سال میں سیکھ جاتا ہے لیکن پوری زندگی اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں کیا بولنا ہے گوھر گروہ آپ نے سیکھ جاتا ہے حضرت اعلیم اسلامی آپ کو گوھر کیجئے ہزاروں حکمتیں اس ایک لائن میں پوشید آنے ہیں انسان بولنا تو پیدا ہونے کے دو سال میں سیکھ جاتا ہے لیکن پوری زندگی بے شمار لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کم کہاں کیا ہوگا ہے تو میرے ربی نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں نمبر ایک خاموشی زمان کو غلط استعمال سے بچائیے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کسی کی پیٹ کے پیچھے اس کے لئے بات کرتے اس سے معلوم ہو یا نامعلوم ہو اس کا خدا تو جانتا ہے کہ آپ قیمت کر رہے ہیں یہی ہے زمان کا غلط استعمال کسی کے لئے کاغیہ نہیں بغیر ضرورت کے زمان کا استعمال نہ کرو اس لئے یہ نہ سوچو کہ یہ زمان تمہارے خمزے میں ہے یہ اللہ کی امانت ہے اللہ زمان تیرا جانتا ہے تو واپس لینا بھی جانتا ہے ہزارہ لوگ پوگے کر دیئے گئے ہزارہ لوگ پہلے کر دیئے گئے ہزارہ لوگ فالش میں مطلع کر دیئے گئے ہزارہ لوگ جسم پر جن کا قابل نہ رہا وہ یہ سوچتے تھے یہ زبان میرے قبضے میں ہے یہ دل میرے قبضے میں ہے یہ ہاتھ میرے قبضے میں ہیں پامر میرے قبضے میں ہیں مگر خدا نے دکھا دیا پامر صرف اللہ کا ہے دعاقت صرف اللہ کی ہے عزت صرف اللہ کیلئے ہے قرآن نے کہا وللہ عزت و عزت صرف اللہ کیلئے ہے تم کیا ہو السبوت اللہ کا محبوب بننے کی پہلی علامت بتائی گئی خاموشی زبان کو غلط استحاد سروں کو تمہیں اندازہ نہیں تم یہ سوچو تمہیں غصے میں آنے بہت کچھ کہنے ہو کتنی بار ایسا ہوتا ہے آج مسلمانوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ زبان کھولنے سے پہلے کسی بھی بات پر زبان کھولنے سے پہلے یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ وہ زبان کھول رہے ہیں جس بات پر وہ بات صحیح بھی ہے یا بلک بس ہمارے کانوں میں بات آنی چاہیے ہم نے رائے دیتے ہم اس کی جڑتک ہی نہیں ہے ہم نے اس میٹر کو سمجھے ہی نہیں ہم اس کے قریب ہی نہیں ہے اب آپ نے کسی ایک کی حمایت لی اور کسی ایک کی مخالفت کر لی یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کا مسئلہ نہ ہو تو اس میں پڑے ہی نہیں اور اگر واقعی وہ پڑھنا چاہتا ہے تو تحقیق کریں اس کے بعد صحیح کو صحیح کہیں غلط کو غلط کہیں کیا معلوم کہ تم جسے غلط کہتے ہو وہ صحیح ہو اور جسے صحیح کہتے ہو وہ غلط ہو اسی لئے فرمایا گیا پہلی علامت یہ ہے زبان کی خاموشی تمہیں انتاظہ بھی نہیں ہے تم چلتے پھرتے اپنی زبان سے اتنے جنگلے نگاہ دیتے ہو تمہیں انتاظہ بھی نہیں ہے کہ یہ نکلنے والے جنگلے تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے تمہیں کیا معلوم تم جس کے لیے بول رہے ہو تمہاری سوچ تو یہ اسے نہیں معلوم لیکن اس کے خدا نے تمہارے ساتھ دو فرشتے مطرر کیے ہیں اس کے خدا نے دو فرشتے تمہارے ساتھ مطرر کیے تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر جنگلے کو نوٹ کیا جاتا ہے اور قیامت کے میدان میں جب نام اے عمال تمہارے ہاتھ میں آئے گا تب تم کہو گے ایک آش ایک آش میں گونگا ہوتا میری زبان سے ایک جنگلہ نہ نکلا ہوگا ظاہر زور پر میں نے وہی گناہ نہیں کیا لیکن میری زبان نے مجھے جہنم میں موچھا میرے ربی نے فرمایا جس انسان میں چار چیزیں ہوں اللہ اسے محکوم بنا رہیتا ہے ایک زبان کی خاموشی بغیرے ضرورت کے مت بولیے آپ کا مسئلہ نہیں ہے نہیں بولیے آپ کا میٹر نہیں ہے نہیں بولیے سبتستی انٹری مت کیجئے کسی میٹر میں آپ کا میٹر ہی نہیں جائیں گے میرے ربی نے فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہیں اور میرے ربی نے دوسری حدیث میں فرمایا جن سے تمہارا مطلب نہ ہو ان سے دور ہو جاؤ اس میں نہ پڑو یہ تمہاری ہلاکت کا باعث دن جائے پہلی چیز خاموشی دوسری چیز توقل علی اللہ اللہ کی ذات پر حروسہ اللہ کی ذات پر حروسہ یعنی آپ یہ یقین کر لو کہ جو اللہ نے آپ کی قسمت پر لکھا ہے وہ رزق وہ دولت وہ مال وہ عزت وہ شورت وہ کمال وہ اولاد وہ رشتے وہ خاندان وہ جاو جلال وہ منصہ اس ساری چیزیں یقین کر لو اگر اللہ نے تمہاری قسمت پر لکھی ہے تو کمیں ملنی نہیں ملیں عزت پلانی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے دولت دولت حرام کمانے سے حاصل نہیں ہوں گی اللہ نے تمہاری قسمت پر لکھی ہے اللہ خیر کے دروازے تمہارے لئے کور ہوئے پا اور نہیں ہے تو حضرت بات پلانی کر لو ملنہ نہیں ہوتی یہی ہے توکل اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے ہاں اس پر راضی ہے وہ مل کے رہے گا یعنی کئی بار وہ بات دیارتا ہے تو ادار میں ایک بڑا آدمی کپڑے بیچنے والا بلکل ایک محلے کے اندر کپڑے بیچنے والا بلکل محلے کے اندر کوئی بات میٹنے کوئی آنے جانے والا نہیں ککشست نے آکے اس سے کہا کتنے اندر کپڑے کی تکان لگائے ہیں کوئی سامان خریدنے آئے رزق کیسے ملے گا تمہیں تو اس بزرگ نے بس یہ جملہ کہا یہ بتاؤ کیا روح نکال لے والا فرشتہ میرا راستہ بھول گئے گا کہ نہیں تو پھر رزق لانے والا فرشتہ کیسے میرا راستہ بھول سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے میں روڈ پر ہوں یا روڈ کی اندر ہوں فرق اس سے پڑتا ہے کہ میرا وقیدہ میرے خدا کی ثاند پر کیسا ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں اندر ہوں یا واہر ہوں فرق تو میرے عقیدے کا ہے فرق تو میرے نظریے کا ہے فرق تو میری سوچ کا ہے اگر میری سوچ کمزور ہے اللہ کی ذات پر میرا محلوسہ کمزور ہے تو آپ کی یقیитан میں اگر حال کی بھال جاؤں تو کوئی فرق نہیں ہوگا تاوکل اللہ کی ثاند پر حروسہ یہ یقین کر لیجئے اللہ نے آپ کو عزت آپ کی قسمت پر لکھی ہے پلانک سری ملے گی کوشش سے نہیں ملے گی منصوب سازی سے نہیں ملے گی اللہ نے عزت لکھیے مل جائے گی آپ کو دولت لکھیے مل جائے گی آپ کو اولاد لکھیے مل جائے گی آپ کو اور کتنے لوگ ایسے ہیں دعا تاویز کے ذریعے چاپ دونے کے ذریعے دوسرے کے بچوں کی حلاقت کی کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے ایسا نہیں کرنا ہے حرام میں یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ نے ہماری قسمت میں اولاد پر کی مل جائے گی ہم مومن ہیں اللہ کی ذات پر بھروسے کے لئے گا یہ دوسری چیز نمبر اے ساموشی اور نمبر دو توقف علی اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو یہ میں پہلی حدیث سنانا ہوں اس میں دو چیزیں واقعی ہیں تیسری چیز میرے ربی نے فرمایا جس میں یہ چار چیزیں ہیں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی تیسری چیز یہ ہے اتواب آجزی اور انکسائی کا پایا جانا اللہ کا محبوب بننے کی علاوہ ہے آجزی غرور نہیں تکبر نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں وہ کوئی اور تھے قارون نمرود حوار شددان جنہوں نے کہا انا ربکم العالی میں سب سے عزیر اصمت والا پر وردگار ہوں ایک مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے فاروق عاظم زمین کی گرد و غبار پاکے ہوا میں اڑاتے اور کہتے اے کاش کے میں مٹی ہوتا اے کاش کے میں مٹی ہوتا اے کاش کے میں مٹی ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال و چلاب نہ ہوتا کون ہے یہ فاروق عاظم وہ فاروق عاظم جن کے بارے میں مصطفی جان عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانا پا دی نبی لکانا عمر اگر میرے بار کوئی نبی ہوتا تو امر ان کا حال یہ ہے سمیر کے سرے اٹھا کے کہتے ہیں اے کاش کہ میں مٹی ہوتا آجزی ہے یہ یہ دبازو ہے غرور نہیں غرور نہیں تکبر نہیں بڑھتپل نہیں بڑھا سمجھنے نہیں جہاں چھکنے کی بات ہے چھک جائیں آپ کے چھکنے سے جہاں فائدہ ہوتا ہے چھک جائیں میرے نبی نے فرمایا من تواد علی اللہ رفع اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھک جاتا ہے اللہ اسے پر جو بلندی آتا فرماتا ہے دنیا کے لیے نہیں نکھابے کے لیے نہیں نام علی کے لیے نہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کوئی اختلاف آپ کی چھکنے سے ختم ہوتا ہے چھک جائیں گے کوئی لڑائی آپ کی چھکنے سے ختم ہوتی ہے چھک جائیں گے کوئی بڑا ہنگامہ آپ کی چھکنے سے ختم ہوتا ہے چھنک جائیے یہ مومن کی علامت ہے ایک مومن کو میرے نبی نے آجزی کا مجاز دیا توازو کا مجاز دیا میرے نبی نے فرمایا توازو آجزی اور انکساری یہ مومن کی ایسی علامت ہے جس مومن کے اندر پائی جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے آجزی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کچھ نظر سمجھیں ہمارا ہر کام اللہ کی نظر کے لئے ہو تیسری بات اگر میں اس میں تفصیل آپ کو بتاؤں کوئی گھنٹا بھی ہو جائے گا اس ایک حدیث کے چار لفظ پورے نہیں ہوں گے آخری جملہ بتاؤں ٹائم ہوں گیا پہلی چیز کیاب رہی ہے غاموشی بغیر ضرورت کے آپ کو زبان بکر رہا ہے دوسری چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ جو اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے وہ ملنا ہے تیسری چیز غرور تکبر نہیں کرنا ہے آجزی اور چوتھی چیز دنیا سے اور دنیا داروں سے کنارہ کشی خیار کر لیں دنیا سے دنیا سے اور دنیا داروں سے دوری خیار کر لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی کا زیادہ تر حصہ قبرستان کی طریقہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی اس کا دروازہ آنا ہے وہ علی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انتا اخی فی دنیا والآخرہ اے علی کیا اس بان پر راضے نہیں ہے کہ تُو دنیا مناخرت میں دیرہ بھائی لیتے ہیں حضرت علی زیادہ ترگم قبرستان کے قریب گزارتے ہیں علی سے پوش آگیا علی فاتح خیبر ہیں آپ کا نام سر کے آج بھی خیبر کے درو دیوار کام شاتے ہیں قبرستان کے بارے میں کیوں گزارتے ہیں حضرت علی نے فرمایا میں نے ان سے زیادہ اچھا پڑوسی دنیا میں کئی نہیں دیکھا ان سے بہتر پڑوسی میں نے دنیا میں کئی نہیں دیکھا ہے یہ دنیا کے پڑوسییں سامنے ہوتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں پیٹ کے پیچھے برائیاں کرتے ہیں یہ اتنے ایماندار پڑوسییں ہیں جو برائی نہیں کرتے ہیں جو کبھی ایسا چملہ زبان سے نہیں نکا ہوتے جو جملہ ہمارے دل کو توڑ دے جو جملہ ہمارے دل کو چلنی چلنی کرتے ہیں ان کی زبان سے کوئی ایسا چملہ نہیں نکلتا ہے اور آپ نے فرمایا اور یہ سب سے اچھے ساتھی اس لیے بھی ہیں کہ یہ ہمیشہ جب ان خبروں کے پاس آکے بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنی موت آخرت کی یاد تازہ ہو یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں یہ اچھے ساتھی ہیں غورت کیجئے ہیں اچھے ساتھی اور اچھی صحبت کتنی اہم ہے آپ مجھے یاد کسی انسان کے پاس بیٹھتے ہیں اس شخص نے ایک بار غیبت کی غورت فیصلہ کر لیجئے آپ غلط جگہ بیٹھے ہو گئے ہیں ایک بار ایک بار اگر وہ غیبت کرتا ہے فیصلہ کر لیجئے غلط جگہ بیٹھ رہے ہیں آپ کی صحبت اچھی نہیں ایک بار وہ کسی کے خلاف سانسش کرتا ہے آپ کی نگاہوں کے ساتھ ہیں فیصلہ کر لیجئے آپ کی صحبت غلط ہے ایک بار وہ بندہ جس کے قریب آنکھ پیٹھتے ہیں وہ دوسرے کے خلاف سمان بولتا ہے فیصلہ کر لیجئے آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے آپ غلط جگہ بیٹھیں اور یاد رکھئے صحبت اچھی ہو تو کتہ جنتی ہے اور صحبت خلاف ہے تو نبی کا بیٹر جہنمی لیجئے نو علیہ السلام کے بارے میں بار بار بتاتا ہوں صحبت کی خرابی کی بنیان پر جہنمی لیجئے اور صحبت اچھی ہو فیصلہ کیجئے آپ آپ لرمن ہیں ایمان والے ہیں آپ کے سینے میں ایمان جیسی عظیم دولت ہے آپ فیصلہ کیجئے فرمایاں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اور دنیا بادوں سے حضرت حریف فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ نے ہمیں علم جیسی عظیم دولت سے نوازا فرماتے ہیں مال یہ تو دنیا داروں کے لیے ہے فا ان المال يفنی عن قریب مال ان قریب فلا ہونے والا ہے وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِلْ لَا يَزَانُو مگر علم ایسی عظیم دولت ہے جو ہمیشہ راکی رہنے والی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے حضرت علی نے یہ مزاج دیا دنیا سے آج سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا بہتر ہو یاد رکھئے اگر آپ اپنا ہر کام شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دشواری نہیں کر رہے نہ شادی میں نہ ولی میں نہ فاتحہ میں نہ نیاز میں نہ سبہ میں کہیں کوئی پریشانی نہیں شریعت کے دائرے میں یہ جتنے کام ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے تکلیفیں نہیں ہیں ہماری گنجائش پانچ ہزار لوگوں کی نہیں ہے ولیمہ کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے فرض و باجر نہیں ہے بیس آدمیوں کو بھی کھلا دیں گے تو ولیمہ ہو جائے یہ اس سے پہتر ہے کہ ولیمہ کے لیے سود کے پیسے لاکھے ولیمہ کیا جائے خود بھی کنے گا رہے کونی غلط کھانا خیبوں کو کھلا دیا جائے یہ اس سے پہتر ہے کہ بیس لوگوں کا ولیمہ کیا جائے ایک مومن اگر شریعت کے دائرے میں کام کرتا ہے تو کبھی لو دنیا داروں کی طرف نہیں جائے گا میرے نبی نے فرمایا دنیا سے بے ربطی دنیا سے دوری دنیا سے بے ربطی دنیا داروں سے دوری بناو تم اپنے آپ کو یہ یقین جان لو تم مومن ہو یہ چار چیزیں اگر تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہیں تو یقین کر لو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اپنے محبوب بنا لے گا اور آخرت میں بھی اپنا محبوب بنا لے گا اور چار چیزیں ان چیزوں کا شور ہمیں کیسے آئے گا ہمارے پاس تو سوائے شکوے کے کچھ اور نہیں شکوہ آپ کی زمان میں شاید کچھ اور کہتے ہو شکوہ شکایت ہے پوری کربلا کی تاریخ میں نے ہزاروں بار پچپن سے آج تک پڑھ لیا بار بار پڑھا بار بار پڑھا لیکن آج تک پوری تاریخ کربلا میں کہیں ایک چنرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے اس دور عبادے پر اللہ کی بارگاہ بھی شکایت کی ہوئے کہیں ایک چنرہ بھی ایسا نہیں ہے حالت امام حسین کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھائے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی جب شہادت ہوئی جب وہ زمین پہ علی اکبر تشریف لائے تو فوراً امام حسین نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول پڑھا لیا آپ انتازہ لگائیے ہم مومن ہیں ہماری کی شان یہ ہی ہونا چاہیے ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں پریشان نہ ہوں گھبرائیں نہیں نہ طولت کی قبی سے نہ مال کی قبی سے جب یہ پریشانی ہماری زندگی میں آئے تو ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا ہونا چاہیے نہ بھوک سے گھبرائیں نہ پیاس سے گھبرائیں نہ کاروبار کی قبی سے گھبرائیں اور یہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دو چیزیں دیئے وقت ہوگیا میں بتایا زیادہ نہیں بڑا دا چاہتا ہوں میری عادت بھی نہیں لیکن ایک پھر سمیے آپ اللہ نے دو چیزیں آپ کو عطا فرمائیے ایک آج وقتی نماز اور دوسری قرآن جیسی عظیم دولت جو دنیا میں کسی کے پاس ہوں آپ کیا سمجھے لئے قرآن میں قرآن کی اندر اکٹھائیس کے پارے میں یہ قرآن اتنی عظیم اور جلالت اور عظمت والی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے اگر ہم اسے پہار پر نازل کرتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا برداش نہ کرواتا ہے اگر آپ دیکھو تو سیئے مصطفیٰ کا سینہ کتن عظیم ہے جسے پہار برداش نہ کر سکے حضر مصطفیٰ کی سینہ نبرداش کر لینا اور وہ کتاب لاکھے ہمیں عطا فرمائی اس کتاب کی شان یہ ہے اس کو چھونا بھی عبادت ہے پانا بھی عبادت ہے ہاتھوں میں لینا بھی عبادت ہے سر پر رگنا بھی عبادت ہے مگر حال یہ ہے جب نہ سوچ کی جائیے گا بور کیجئے گا مہینے گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں پر کبھی پران جزدان سے باہتے کی کرنا قرآن کھولی قرآن اپنے گھروں میں کھول بائیے قرآن کو آباد کیجئے مسجدوں کو آباد کیجئے بہت بڑا حال ہے اس وقت مسجدوں کا سپنے کی سپنے خالی پڑی ہوئی ہیں یہ عالی شان مسجدیں آپ نے بنا کے چھوڑ دیئے ہم مسجد بہت شوق سے بناتے ہیں ہمیشہ سنگے بر بر بہت شوق سے لگاتے ہیں اچھی بات یہ اللہ کا گرہ لگانا چاہیے لیکن یہ مسجدیں اس لیے صرف نہیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم نے تعمیر کر کے چھوڑ دیئے زمیداری ہوئی ہو گئی مسجدیں عبادت کے لیے بنای جاتی ہیں اور آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں اور ہم خالی نارے بازی میں لگے ہوئے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے دامن اپروت حسین حسین کی ادا پہ غور کرو حسین کی ادا پہ غور کرو سجدے میں سر کٹایا کسی اور ادا میں بھی شہادت ہو سکتی تھی مگر سجدے میں سر کٹا کے قیامت تک کیانے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اے لوگو یہ وہ سجدہ ہے کہ جس کی حضمت کو بچانے کے لیے حسین اپنی جان پہ نظرانہ پیش کرنی ہے خبردار خبردار زندگی میں کبھی سجدے کو قضا نہیں کرنا یہ ایک مومن کی علاوہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دوار ہے پروردنیار آدم ہمیں اس گھر کو آباد کردے کی توفیق ادا کروائیں یہ اللہ کا گھر ہے یقیناً آج بار ہمارے لئے بلاوہ آتا ہے کوشش کیا کریں جب کانوں میں آزان کی آباد مجھے تو اللہ کی گھر میں آئیں اللہ ہم سب کو ایمان پر جو ہے زندہ رکھے اور ایمان پر موت قصیب کرنا ہے